ریا میرے اندر کے چراغ میں شبروز ایک حیرت جزیح صدر علی بکار کہ سوچنے کی بات ہے کیا لوگ صرف لنڈن اور نیویوک میں بسنے ہیں سوچنے کی بات ہے کہ صرف لنڈن اور نیویوک میں بسنے والے لوگ ہی معصوم اور بے گناہ ہے کہ صرف کسی گورے توم بگ کی لاشی انسانیت کی تومین ہے کہ صرف مغربی اور برطانی مائے ہی مائے ہیں کہ صرف کسی پیک پیک یا مشبر کی جئی کاروائی ہی دشتگی ہے کہ صرف سر اور گورے بچے ہی بچے ہیں کہ صرف مغربی جسموں کی تکلیف ہی تکلیف ہے سوچنے کی بات ہے سطر علی بکار کیا مسلمان انسان نہیں کیا کشمیر کے بچے والے لوگ بے گناہ دے کر زور نہیں کیا برحان مائے کی لاش انسانیت کی توہین نہیں کہ کشمیری بچے بچے نہیں کہ کشمیری بہنوں کی چیخیں چیخیں نہیں کہ کشمیری ماں کی جس کے پیٹ کو چاک کر کے اس کے نامالوک بچے کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر چیر دینا درندگی نہیں کہ کشمیری نوجوان نہتا نوجوان جس پر بیلے گن سے پائے کر کر اس کو اندھا کر دینا درندگی نہیں سوچنے کی بات ہے سطر علی بکار مگر اب سوچنے کی ضرورت نہیں اگر کشمیری بہن کی عزت تار تار ہوتی ہے تو ہوتی رہے مگر تم کیبل کی تار لگاؤ اور انڈین ڈرامے اور موویز دیکھتے رہو اگر عزتیں اسمتیں لکتی ہیں تو لکتی رہیں مگر تم بسند پر کٹی ہوئی پتنگیں لکتے رہو اگر کشمیری مظلوموں کی قبر پر پڑی پڑی پھول کی پتیاں سوکتی ہیں تو سوکتی رہیں مگر تم ویلنٹائن ڈے مناتے رہو جشنے بہارہ مناتے رہو جشنے بہارہ مناتے رہو علی وقار میں آج اس اہوان میں اس مظلوم کشمیری کی صدا بن کر گوجنا چاہتا ہوں کہ تو پرندے مار دے چاہے سرو سنوبر مار دے تیری مرضی تو جس کو دہشت گھر کہہ کے مار دے اور وہ ہے کہ جس کو ڈھونے لے کے لیے پھیج دی اتنی سپاہ یہ نہ ہو کہ وہ تجھ کو تیرے گھر کے اندر مار دے اور تیرا اس کے چہنے والوں سے پالا پڑ گیا تیرا اس کے چہنے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بھیج کر لش کر کے لش کر مار دے جو پرندے بھیج کر لش کر کے لش کر مار دے علی وقار ذرا غور فرمائیے دا خون سے لک پت لڑکتی تاؤںوں پہ مضبوط کھڑا نا امیدی کے دامن میں امید کی شمہ جلائے دکھتی آنکھوں میں سنہرے خواب سجائے جن ہاتھ میں کافیاں کتابیں اور کھلونے ہونے چاہیے تھے ان ہاتھ میں پتھر اٹھائے بھاکی پوز کے سامنے جھٹا وہ کشمیری بچہ کہتا ہے کہ میرے تن کے زخم نہ گنہ بھی میری آنکھ میں ابھی نور ہے میرے بازووں پہ نگاہ کر جو غرور تھا وہ غرور ہے تجھے ناز جوشنوں گھرز پر مجھے ناز اپنے بدن پر ہے یہی نامبر ہے بہار کا جو غلاب میرے کفن پہ ہے یہی نامبر ہے بہار کا جو غلاب میرے کفن پہ ہے علی وقار ہم ایک پرامن قوم ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر مذاکرات سے حل ہو نہ کہ جنگ سے کیونکہ جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے یہ کیا کسی مسئلہ کا حل ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان گول میز پر بیٹھ کر مسئلہ کشمیر کے لیے وہ شما روشن کریں جس کی روشنی سے مسئلہ کشمیر کے تمام ظلم کا خاتمہ ہو لیکن افسوس کہ مذاکرات ہوتے رہے گول میں سشتی رہی لیکن مسئلہ کشمیر جو کا تو ہے اور ظالموں کے ظلم نے ظلم کی حرق پار کر دی اگر مذاکرات نہ ہوئے تو انصاف ہوگا انصاف ہوگا اس بہن کے لیے جس کی عزت کو تار تار کر دیا گیا انصاف ہوگا اس ماں کے لیے جو آج بھی اپنے بیگے کے انتظار میں چوکھٹ سے لپتی بیٹی ہے اس ماں کے لیے جس نے اپنے جوان سہاروں کو اپنے بھولے کندوں پر اٹھا کر قبرستان تک پہنچایا ہرے ہم ہم چاہتے ہیں ہم ہم چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی میں نور جہاں کے سپائیوں سے علامہ اقبال کے شہینوں سے اور اس پاک سرزمین پر جان نصار کرنے والے جان نصاروں سے کہہ دوں گا کہ دخترے بر کے رنجو مہن بھر کے دن ہر بدن میں اجل کی اگن کھول دے لشکروں کا جگر چیر مصوی میں آ سلسلوں کی طرح گھر میں گھنن کھول دے اپنے آدھا کے سر آسما پر اڑا ان کی گنگا میں ان کے کفن کھول دے چھینے لے چھینے لے چھینے لے دشمنوں کی بینہ اینا روج روشن پہ نازل سے آ رہا تکر تیرا دشمن جہنم کا ایندن بنے ان پہ چنگاریوں کی وہ بھر ساتھ کر سن اور ایک ہی دھنک بن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے سنسلاتا ہوا سب سروں سے گزر وار سینے میں کر اور جگر کاٹ لے نوک سیروں کے لے وقت کی گھردشیں دست شام و وجود و سہر کاٹ دے آج پرندے بھی آ کر بچائیں اگر تو ریایت نہ کر ان کے پر کاٹ دے تو ریایت نہ کر ان کے پر کاٹ دے علی وقار ہمارا آپ کا اور ان دیر کروڑے کشمیری عوام کا ہے کہ مانے کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے آپ کی سمانتوں کا بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کشمیر کی وادی میں لہرام کے رہو پر چمد موسیقی موسیقی